بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں نصد بابا اے قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے مجسمے کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کرنے کی قوی حرکت کی ذمہ داری براہن داگ بھنکری کی بلوچ الہدگی پسند عسکری تنظیم بلوچ ریپبلیکن آرمی نے قبول کی ہے بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بیبگر بلوچ نے ٹویٹر پر اس دہشت گردانہ دھماکے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ گوادر میں مہرین ڈرائفر محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کا مجسمہ ہمارے سرمچاروں نے دھماکہ خیز مواد لگا کر تباہ کر دیا لیکن اس قوی حرکت کی پورے ملک میں مزمت کا سلسلہ جاری ہے گوادر میں قائم لیویز کنٹرول روم کے مطابق بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالیٰ کا مجسمہ گوادر کی مہرین ڈرائفر پر نصب تھا جس پر اتوار 26 ستمبر کے صبح نامعلوم دہشت گردوں نے دستی بم سے حملہ کیا بم حملے کے نتیجے میں جناح صاحب کا مجسمہ منحدم ہو گیا لیویز حکام کا کہنا تھا کہ دستی بم حملے کے نتیجے میں کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تاہم دہشتگرد تنظیم بلوش ریپبلکن آرمی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے جناح صاحب کا مجسمہ دھماکہ خیز مواد لگا کر تباہ کیا اس انتہائی افسوسناک واقعی کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کا مجسمہ رمانبرس اس مقام پر نصب کیا گیا تھا لیکن انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے کوئی بندوست نہیں کیا گیا تھا ڈیپیٹی کمیشنر گوادر میجر ریٹائر عبدالکبیر خان ذرقون کے مطابق قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے مجسمے کو دھماکہ خیز مواد نصب کر کے تباہ کرنے والے دہشتگرد سیاہوں کے روپ میں علاقے میں داخل ہوئے ان کے مطابق ابھی کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے تاہم ایک دو روز میں تحقیقات مکمل کر کے کاروائی عمل میں لائی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ ہم اس معاملے کو ہر پہلو سے دیکھ رہے ہیں اور جلد ہی اس واقعے میں ملوث دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا جائے گا واضح رہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کا مجسمہ روہ سال جون میں گوادر میں فوج کے جنرل آفیسر کمانڈنگ کے گھر اور ڈی آئی جی آفیس کے قریب میرین ڈرائیف پر نصب کیا گیا تھا یہ علاقہ سیکیورٹی کے لحاظ سے انتہائی حساس سمجھ جاتا ہے اور مجسمے کی حفاظت کے لیے ایک سیکیورٹی گارڈ کی تائیناتی کی گئی تھی تاہم وہ حملے کے وقت موجود نہیں تھا بلوچستان کے سابق وزر داخلہ اور موجودہ سینیٹر میر سرفراز بکٹی نے گوادر میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے مجسمے کو ایک دہشت گردانہ حملے میں تباق کرنے پر اپنا ردعمل دیتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ گوادر میں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے مجسمے کو تباق کرنے کا مطلب نظریہ پاکستان پر حملہ ہے میں حکام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کوئی فیلم میں ملوث دہشت گردوں کو اسی طرح سے سزا دی جائے جیسے ہم نے زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی پر حملہ کرنے والوں کو دی تھی یاد رہے کہ جون سن 2013 میں بلوچستان کے پرفضہ مقام زیارت میں واقع قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی رہائش کا زیارت ریزیڈنسی کو ایک دہشت گردانہ حملے میں تباق کر دیا گیا تھا اور بعد حضان اسے آگ لگا دی گئی تھی اس حملے کے نتیجے میں عمارت کی دیواروں کی سوا تمام سامان جل کر خاکستر ہو گیا تھا زیارت ریزیڈنسی وہ جگہ ہے جہاں علالت کے بعد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے آخری ایام بسر کیے تھے اور اسے ایک قومی ورثے کی حیثیت حاصل ہے لیکن یہاں پر بھی سیکیورٹی کا ناقص بندوبست ہونے کی وجہ سے دہشت گرد اپنی کاروائی میں قامیاب رہے تھے سوشل میڈیا پر محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کا مجسمہ تباق کرنے کی بھرپور مزمت کی جا رہی ہے سیف نامی اکسارف نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بطور پاکستانی آج کا دن ہمارے لیے بہت افسوسناک اور شرمناک ہے کوئی کیسے گوادر کے اتنے ہائی سیکیورٹی والے علاقے تک پہنچ کر ایسا دہشت گردانہ حملہ کر سکتا ہے اس شہر کے تقریباً ہر کونے پر فوج موجود ہے لہٰذا اس واقع میں قطاعی برتنے پر کسی کو جواب دے ٹھہرانہ ہوگا کراچی سے تعلق رکھنے والے سینئے صحافی افضل نظیم ڈوگر نے بھی بانی پاکستان کے مجسمے کو دہشت گردانہ حملے میں تباق کرنے پر ٹویٹ کرتے ہوئے گوادر کے سیکیورٹی پر سوال اٹھایا ہے یاد رہے کہ اس حملے کی ذمہ داری لینے والی بلوچ ریپبلکن آرمی کا سربراہ براہم داک بکٹی ہے جس کے ساتھ گزشتہ دنوں کپتان حکومت مذاکرات بھی شروع کیے تھے تاکہ بلوچ الہدگی پسندوں کو قومی دھارے میں لائے جا سکے اس مقصد کے لیے وزیراعظم عمران خان نے اکبر خان بکٹی کے پوتے شاہ زین بکٹی کو اپنا معاونے خصوصی ورائے مسالحت اور ہم اہنگی بلوچستان مقرر کیا تھا شاہ زین بکٹی کو ناراض بلوچوں سے باتچیت کا ٹاسک دیا گیا تھا جس کا پہلا نتیجہ بانگی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مجسمے کی ایک دہشت گردانہ حملے میں تباہی کی صورت میں سامنے آیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا